ہیلی براؤن کیسے آپ سب ایک بار پناہ سیو کوچنگ کلاسز پر سوگا تھا امید کرتا ہوں آپ سب بچے ہوں گے مست ہوں گے بہتر ہوں گے آپ کی پڑھائی بہتر چلی ہوگی بچوں آپ لوگوں کا ڈیماند تھا کہ سر فیجکس کا بھی اور کمیسٹری کا بھی ٹاپرز کا کاؤپی دکھائیے جن کے پاس ہے تو واللڈی ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں ٹیلیگرام میں سیئر کر دوں گا باقی آپ لوگ تھوڑا سا لکھنے کا طریقہ سیکھ لو کیونکہ آپ لوگ بہیا بورڈ اگزام دینے جا رہے ہو ٹینت میں تو آپ نے دیا ہے ٹولت میں کس طریقے سے لکھنا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ کو اسکور کرنا ہے مالی جے آپ کا ستر نمبر کا ایجام ہے تو اس میں لگ بھگ آپ کو سکسٹی پائی پلس ہی نمبر لانے ہیں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ کے نائنٹی پلس پرسنٹیج بنیں گے تو بچوں یہاں پر کاؤپی بھی لکھتے سمیں دیان رکھنا کچھ بچے کیا ہوتے ہیں گلتی کر بڑھتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ اچھے سے پڑھیں گے تھی کاؤپی پہلے مل جاتا ہے تو آپ یہاں پر پریچھا کا بیسے لکھیں گے پھر بیسے کا کوڈ آپ کی پریویش پتر میں لکھا مل جاتا ہے پریچھا کا مادم یہاں پر ضرور دیان دینا کہ آپ ہندی سے ہیں تو ہندی ہمارے ویسے بھی جو بچے ہیں جو ہم ہمارے چینل پر پڑھائی کرتے ہوں ہندی میڈی امبالے ہی ہیں تو ہندی لکھنا بچوں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی اہم بھومکہ ہوتی ہے رول لنبر میں رول لنبر آپ کو بالکل غلط نہیں کرنا ہے رول لنبر آپ کو صحیح لکھنا ہے چاہے آپ لوگ جیسے مالی جے ایک یہاں پہ جگہ کھالی رہ گیا یہاں پہ جگہ کھالی رہ گیا تو چاہے آپ کوشش کرو پہلے کاؤنٹ کرو کتنے ہمارے رول لنبر میں آنکھ ہیں تو آپ لوگ کوشش کرو کہ جیسے آگے ہی چھوڑ دو تو ٹھیک رہتا ہے ٹھیک آگے ہی چھوڑ دوگے تو وہ کھالی رہ گا ہاں اس میں لائن جرور کھیچ دینا تاکہ ایسا بھی کوئی چیٹنگ نہ کر پائے یہ تو پتہ چلا لائن دی آپ کھیچے رہ گے نا بچوں تو کیا ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ یہ کھالی ہے تو آپ لوگ رول لنبر آگے سے پیچھے سے مطلب خالی چاہے آگے رکھ سکتے ہو چاہے پیچھے رکھ سکتے ہو بہت زیادہ بچوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم نے رول لنبر یہاں مالی جے زیادہ ڈببہ ہے یہاں پہ تو یہ خالی رہ گیا اور ریدی مالی جے فیکس ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ادھر آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں بھرنا ہے بچوں یہاں پہ آپ کا کام نہیں ہے کیبل یہاں پر آپ کو بشے بشے کوڈ اور کس مادہ میں آپ پیپر دے رہے ہیں اور رول لنبر ٹھیک ہے پھر ادھر آپ کو مال لی جیے یہاں پہ ملا ہے کہ ہمارے پاس کتنے لوک سیٹ ہو گئے رہا ہے ہے نا تو آپ کو بتانا ہے بچوں باقی پرشن پتر سیٹ اے ہے پرچھا کا چھکرم آنک ہے پرچھا کا دین آنک ہے یہ آسانی سے ہو جائے گا باقی یہ آپ لوگوں کا دسکت کرنے کام نہیں ہے آلرہی دسکت کرنے والے انگی آئیں گے ہے نا مکھ روپ سے آپ لوگ کیا دھیان دینا ہے پرچھا کا جو بچوں بیسے ہے بہت ایک ساستر بہت ایک ساستر اور رول لنبر رول لنبر غلط مت کرنا آپ کو کوئی پرسانی نہیں ہوگی ادھر ادھر بٹکنے جو اتنی ہے مکھ روپ سے رول لنبر ایک بار دو بار اچھے چیک کرنا رول لنبر چلے بچوں ہم بات کرتے ہیں مدے کی دیکھیں جب اسٹارٹنگ میں آپ کو پہلا ہی پیج سے ضرور کرنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو پہلا پیج مطلب جو سیکنڈ پیج پسٹ پیج میں تو آپ کو رول لنبر بھرنا رہتا وہاں پہ کچھ لکھنا نہیں رہتا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیج میں نہیں لکھنا ہے ایسا گلتی بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو پیچھے سے لکھنا شروع کرنا مطلب سیکنڈ پیج سے ہی لکھنا شروع کر دینا ہے آپ کو اوپر کچھ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں انکر نردھارن کے لئے جگہ رہتا ہے وہاں پہ آپ کچھ نہیں کروگی سیدھا آپ لوگ یہاں لکھو پرشن کرمانک ایک کا اتر ٹھیک ہے چار اپسن میں سے کونسا اپسن سہی ہے جیسے پہلے کا فرشٹ سہی ہے تو فرشٹ نمبر لکھو دوسرے کا فرشٹ سہی ہے تو فرشٹ نمبر اس کا ڈیٹیلز بھی لکھو کچھ بچے کیا کرتے ہیں اے کا فرشٹ لکھ دیں گے بی کا تھرڈ لکھ دیں گے سی کا مطلب تیسرے نمبر کا سیکنڈ لکھ دیں گے پھر آپ کا ڈی نمبر کا بولے فرشٹ لکھ دیں گے ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ اس میں ہے کیا جیسے فرشٹ نمبر پہلے کا فرشٹ نمبر سندھی ڈائیوڈ تو اس کو بھی لکھو ٹھیک ہے مالی جی یہاں پر دے دیا ہے ایک دسملو چھہ ساتھ گھر دس گھاتے 27 کلوگرام اس کا بھی مان لکھو ایمپیر پرتی میٹر سکر اس کا بھی مان رکھو ٹھیک ہے اب بھائی چاند سے دی آپ سے گلت ہو جاتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سر کیا ہم نے مالی جی اس کو گلت کر دیا ہمارا گلت ہو گیا لاشٹ میں انسر آیا بھائی تیسرے کا یہ نمبر تو آپ لکھ سکتے ہو آپ کو نمبر ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سک کی بات نہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بچہ پہلے گلت کیا تھا پھر اس کو کاٹ کر کے پھر سے لگایا مومبئی تو یہ آپ لوگ برسان مت ہونا آپ بلکل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے رکتستان کی پورتی کرنے کے لئے کوششن جو آتا ہے تو کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر ہمارے ٹیچر بولیں پورا لکھنا ہے تب ہی نمبر ملتا ہے نہیں رکتستان میں کیبل اور کیبل آپ کو دیکھو یہ ایک آپ پر کی کاؤپی ہے اچھے رینک والے کوئی کاؤپی میں نے آپ پہ لائیا ہوں تو یہاں پر بچوں آپ لوگ کو یہ ایک چیز دھیان دینا ہے کہ رکتستان میں ٹائم بیسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا ٹائم رہتا ہے جیتو نمبر مرکل کوششن سولو کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے لمبے کوششن کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو دردر نہیں کرنا جاتا ٹھیک ہے اب جیسے اس کا ہو گیا یہ آپ کا ستہ ست اور ستہ ست میں بھی کچھ بچے کمنٹ کر رہے تھے کہ سر ہمارے اسکول میں میڈم نے بولی ہے کہ پورا پہلے لکھو اس کے بعد ستہ ستہ ایسا نہیں ہے جو ستہ ہو پہلے کا ست دوسرے کا ست تیسرے کا ست چوتھے کا ست تو آپ لوگ پیپر ہے دی مل گیا تو پیپر کو دس منٹ آپ کو پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے کہ کون کون سے پرشن ہم سے بن رہے ہیں ٹھیک ہے ابجیکٹیو میں جیسے مالی جی اٹھائیس نمبر کا ابجیکٹیو ہے تو جو جو بن رہا ہے اسے فٹا پٹ پرشن کرمانگ ڈال کر کے جیسے مالی جی ستہ ست آپ سے یہاں پہ مالی جی ٹوٹل کتنے کوششن ہے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات کوششن ہے اب ہم کو کیا ہو رہا ہے کہ ان سات میں سے ہم سے مالی جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہم نے ایک ایک لین کر کے چھوڑ دیا ہم سے دوسرے نمبر کا بن رہا ہے چوتھے نمبر کا بن رہا ہے پانچ میں چھٹے اس کو کر دیا باقی کھالی جگہ چھوڑ دو لاشٹ کی آدھے گھنٹے میں آپ کو اس میں سمجھ دینا ہے سوچنے یہاں پر آپ کا ایک باقی میں اتر تھا کہ تاب بڑھانے پر انگلومنگ کے ماند کیا ہو جاتا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے ای برابر ایچ نیو ای کا آئے بکرانڈ کی ہو جاتا ایچ پلانگ نیتانگ نیو بکرانڈ کی آبرتی ہے تو یہ آپ کا ایک باقی میں اتر ہے اور جب بھی دیان رکھو جیسے آپ کا مالی جی صحیح جوڑی ہے اور صحیح بھی کلپ ہے استہ استہ ہے سب میں ایک ایک لائن کا گیپ دوگے تو تھوڑا سا دیکھنے کو سندر لگتا ہے بچو دیکھنے میں سندر لگتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ٹھیک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور ٹاپرز ہمیشہ جتنے بھی آپ ٹاپرز کی کوپی دیکھوگے تو بلکل پیج کے بیچوں بیچ لکھتے ہیں نہ پورا ایدھر نہ تو پورا ایدھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا بھی اتر ہے تھوڑا سا بڑا دیکھنے لگ جاتا ہے جیسے اس ٹاپر میں تو تھوڑا سا گیپ کم ہے کچھ ٹاپر کیا کرتے ہیں اور بھائی تھوڑا سا گیپ دے دیتے ہیں جیسے ہوا ہے اور نیونتم کے بیچ تھوڑا سا گیپ پھر آبرت نیونتم کے بیچ گیپ تھوڑا سا گیپ دے دے کر لکھو ٹھیک ہے تھوڑا سا گیپ دے دے کر لکھو کہ جو آپ کا تین لائن رہے گا اتر وہ آپ کی پانچ لائن میں سماپت ہو جائے گا ٹھیک اب دیکھو بچوں یہ جو کافی چیک کرتے ہیں تو اس طریقے سے جب گلات ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح کراس کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا گلات ہے دیکھو یہ بھی برطن کی پریباسہ لکھا ہے ٹھیک ہے باقی جو صحیح رہتا تو پھڑا پھڑ کر دیتے ہیں اس لیے پہلے آپ اس پرشن کو کرو جو بن رہا ہے باقی چھوڑ دو لاسٹ میں سوچو بھی جارو اب بات کرتے ہیں بچوں جیسے آپ لوگوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایک سبج میں اتر کیسے لکھنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو ایک ایک لائن چھوڑنا ہے بیچ میں یہ دی جگہ نیچے آدھا پیج سے زیادہ ہے تب وہاں پر کوششن لکھو نہیں تو پیج آپ پلٹا دو اتنا کامپی رہتا بچوں کہ آپ پورا لکھ سکتے ہو اور جتنا چاہو اتنا آپ سیکنڈ کامپی تھرڈ کامپی فورت کامپی لے سکتے ہو اس میں ٹیچر آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ کو دوسرا کامپی بھی دے گا تیسرا کامپی حالانکہ پہلے ہی کامپی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو بھرنا کٹھین ہوتا ہے لیکن نتی بھر لیے تو اچھی بات ہے باقی کچھ بچے کہا کرتے ہیں کہ سر جب آپ فیجیکس پڑھاتے ہیں تو سر آپ تھیوری بہت زیادہ لکھاتے ہیں اس کے پیچھے ریجن جیسے ہم تھیورم ہی کراتے ہیں تو تھیوری لکھانے کا ریجن ہے تب ہی آپ کو پورے نمبر ملیں گے جب اس کا ریجن کرو گے اب جیسے آپ نے پورا کوششن پڑھ لیے بیس پرشن آئے پورا بیس پرشن پڑھ لیے اب لوگوں کے من میں ڈاؤٹ رہتا ہے پہلے چھوٹے کوششن کرے کی بڑے کوششن یعنی آپ سے ایسا کوششن بن رہا کہ بلکل اسے آپ پانچ منٹ میں ختم کر لوگے اس میں زیادہ سمیں لگنا ہی نہیں ہے پانچ منٹ میں ہمارا ہو جائے گا تو دیکھو اس بچے نے پریجمے کے پدارت کی اب برتنان کا تھیورہ میں اس کو کیا اس کو انہوں نے آسانی سے کیا کیونکہ ان سے یہ کوششن بہت سمپل طریقے سے بن رہا تھا اب دیکھئے کچھ بچوں کے من میں جو ڈاؤٹ رہتا اس کو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی صاحب جیسا میں لکھاتا ہوں وہ ایسا یہاں پر لکھا ہے اتنا ہی لمبا چوڑا میں بھی لکھاتا ہوں اب لوگوں کو پرسان ہو جاتا ہے بھائی کیا ایسا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے برطاق پرشتے اے بی اور اے سی ہے نا پرکاس کے انا رہی ہے برتی توی پھر نرگت ہو کر چلے اب تن کون یہ اب بر تن کون یہ بنا یہ پورا سسٹیمیٹی اور شروعات میں آپ کو اسی پرشن کو اٹینڈ کرنا ہے جو چاہے آپ کا چار انگ کا ہو چاہے آپ کا تین انگ کا ہو جو بلکل ایک دم جو پرشن بلکل پانچ منٹ میں کمپلیٹ ہونے والا ہو ایک دم سٹی کو کہیں پہ کارٹ پیٹ نہ ہو کوشس یہی کریں کہ پہلے آپ ابجیکٹیو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو بننا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو اور ایسے سیلیکٹڈ پرشن کو لکھنا ہے جو چیک کرنے والا آپ کا چیک کرتا ہے اس کے منہ میں ایسا فیل ہو کہ ہاں یہ پڑھنے والا بچہ ہے ٹھیک ہے کارٹ پیٹ نہیں کرنا ہے فٹا فٹ کرتے چلنا ہے تو آپ پہلے وہنوں پرشنوں کو کرتے چلیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے بچوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں پریزم کی پدارت کا برتنانگ سسٹیمیٹک پورا جیسے ہمیں پڑھائے ہوں وہیسے ہی پورا کمپلیٹ کر آیا گیا ہے لاسٹ میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کیا کیا ہے بچوں جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ آپ کا ڈیلٹا ایم نیونتم بچھلان ہے اے پریزم کا کون ہے میو پدارت کا برتنانگ پورا ڈیٹیلز میں ہے اب جیسے سوپریڈ کاتو کیلے بینجا کا آیا تھا دوہزار تیس میں تو دیکھ سکتے ہیں سوپریڈ کاتو کی پہلے پریبھاسہ لکھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی تھیورم آ جائے جیسے سوپریڈ کاتو آگے لمبی پرینالک کے لیے سوپریڈ کاتو کا بینجا تو پہلے سوپریڈ کاتو پریبھاسہ لکھو بھلے نہیں پوچھا گیا پھر بھی لکھو یادی مالی جی آپ سے انیون پریڈن کے بارے پوچھا گیا پہلے انیون پریڈن کی پریبھاسہ لکھو اس کے بارے میں لکھنے کے بعد اس کا آپ تھیورم شروع کرو ٹھیک ہے دیکھیں بچوں اس کے بعد یہاں پر پورا کہانی لکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پرسان نہ ہو نا بچوں جیسا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایسے کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک یہ پورا ڈیٹیلز میں ہے آپ دیکھ سکتے ہو پورا اس کی نربھارتہ ساتھ میں لکھا گیا ہے کن کن کارکو پر نربھر کرتا ہے سوپریڈ کاتو پورا ڈیٹیلز میں لکھا ہے سوپریڈ کاتو کی نربھارتہ تھا پورا کمپلیٹ کیا ہے بندے نے اس لئے اس کو پورے کے پورے نمبر ملے ہیں ٹھیک ہے پہلے سوپریڈ کاتو کا پورا کہانی لکھ دیا اس کے بعد اس نے پورا تھیورم کر دیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نربھارتہ بھی لکھ دیا پلس پوائنٹ کے لیے اب یہاں پر کوششن کا انتر ہے تھا نر اردھ چالک اور با اردھ چالک تو اس بچے نے وہی کوششن پہلے کیا بچوں جو اس سے پرفیکٹ بنتا ہے تو اس طریقے سے اب جیسے ماں لیجے چار انکھ کا انتر ہے تو چار انکھ کے انتر میں آپ کو پانچ انتر لکھنا ہے نہ کی تین انتر لکھ دو کچھ لوگ سوچتے ہیں دیکھیں جتنے انکھ ہیں اتنے ہی انتر لکھو میں کہتا ہوں کہ اس سے ادھک لکھ دو لیکن کم نہ لکھو ہاں اتنا دھیان رکھنا کہ پہلے جو آپ سے کلیر ہے وہی انتر لکھ دینا نہیں تو پتہ چلا پہلے ہی انتر گلت ہو گیا اور تیسرا چوتھا صحیح ہے تو نمبر کر جائے گا ٹھیک بچھو نمیرکلس کوشن آپ کہیں بھی کر سکتے ہو لیکن سٹیگ چیزیں جو آپ سے بن رہی اس سے پہلے کرنا ہے تاکہ تیچر بھی ایسا سوچے کہ ہاں بھائی یہاں پر بڑھی ہاں لکھنے والا بندہ ہے اس سے آپ کو گارنٹی مل جائے گی لکھنے کی طریقہ مل جائے گا بچھو کہ دیکھئے جیسے ماں لیجے دیا کیا ہے پہلے لکھا بڑھی ہاں دیا ہے پھر گیانت کرنا ہے پرترود کی تلنا کرنا ہے پھر گڑنا یہ پورا سسٹیمیٹک دیکھئے نمیرکلس کوشن کرنے کا طریقہ دیا ہے پھر گیانت کرنا ہے پھر گڑنا کتنا سسٹیمیٹک ہے تو آپ لوگوں کو ٹیچر بھی سوچتا ہے کیا ہمیں نمبر دینا چاہیے کی نہیں دیکھئے سسٹیمیٹک کتنا ڈنگ سے کوششن کو سمجھایا گیا ہے ٹھیک چار ان پاتے ایک آ گیا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ تو پتہ ہی ہے کہ لکھتے سمیں کس پرکار سے لکھنا کسی بھی پرشن کو اب یادی آپ اتھوا کر رہے ہو بچو تو پرشن کو مانگ چاہدے کا اتھا لکھ دو اور اتھوا کر رہے ہو تو آپ اتھوا بھی لکھ سکتے ہو کہ ہم اتھوا کر رہے ہیں بیدود بھاقبل بھی وانتر میں انتر پوچھا گیا تھا ٹھیک تو لکھنے کے طریقہ آپ لوگ سمجھ کیا ہوگی بچو آپ لوگ مانا کسی بھی آپ دیکھ لو کسی میں بھی مانا ہاں کاٹ پیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا یعنی تھوڑا بہت بھی غلط ہو جاتا بچو تو آپ اس طریقے سے ایک لائن کس دیداؤں غلط کہلا جائے گا ٹھیک دو پرکار سے پینوں کا پریوک کرنا ہے کالا اور نیلا دو ہی پین آپ پریوک کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں بچے نے اتھوہ لکھا ہے کہ بھائی یہ اتھوہ کا ہے اچھا یہ تو پریباسہ ہے بھائی دو پریباسہ لکھ دیا ہے سسٹیمیٹک ڈنگ سے تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا بچو اس میں دیکھئے ایک دو جگہ کارٹ پیٹ ہے باقی پورے کاپی میں بچے نے کہیں پہ کارٹ پیٹ یا گھر بڑھ نہیں کیا ہے اس کارٹ سے پورے نمبر ملے اوم کا نیام دیکھئے پریشنکرم آنگ چھے کا اتھر پہلے اوم کا نیام جار سائیمن نے سمبند دیا پھر کتھان یہ دیکھو یہ پہلے تو بولا کہ جار سائیمن اوم نے کس چالہ کے سیرو پر لگائے بھی بوانتر بنے والے دھارہ کے بھی سمبند استعاپت کیا جس کے انسار جس طریقے سے ہم سسٹیمیٹک سمجھاتے بچو ایسا ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ بچے کہتے ہیں سر آپ اتنا لکھاتے ہو کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لکھانے کا تحت پر ہے آپ کو ٹاپر بننا ہے تو پورا بجبت کرنا پڑے گا بچوں یہ رہا آپ کے فیزکس کے ٹاپر کی کوپی آپ لوگوں نے یہ سمجھا دے کہ میں نے آپ کو کہا نا ادھر بھی تھوڑا چھوڑو ادھر بھی تھوڑا چھوڑ دو یا آپ بیچو بیچ لکھو گے تو زیادہ بڑیا لمبا چھوڑا ہوگا اور دکھنے میں بھی سندر ہوگا سب دو کے بیچ میں آپ جرور جگہ چھوڑے تاکہ دکھنے میں بھی سندر لگے کوشش یہی کریں کہ کارٹ پیٹ نہ ہو دھیرے دھیرے لکھیں لیکن سدھ لکھیں کیونکہ ٹیچر بھی آپ کے لکھاوٹ پر نمبر دیتا ہے ٹھیک ہے بتانا جرور آپ کے لئے ہم کاریت ہیں اور کارٹ کرتے بھی رہیں گے جائے ہند بچوں بندے ماترم یہ لمبا چھوڑا کوششن پورا کا پورا ختم